موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریو ہر روز کی طرح میں آج بھی آپ لوگ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین کرلیز عثمان کا ایپسوڑ نمبر سکسٹی سیون بہت ہی عالی قسم کا قسط تھا جسے دیکھ کر شائقینوں کے جذبات انکنٹرول ہو گئے شائقینوں نے اس قسط کو خوب انجوائے کیا ناظرین یہ قسط دیکھ کر ایک چیز تو واضح ہو گیا کہ یہ عیسائی کمانڈرز کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے اگر ہو بھی گئے تو دکھاوے کے لیے اکھٹا ہوں گے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا اعتماد نہیں کر پائیں گے آخر کار ترگت بے کو عثمان بے نے رہاتو کر لیا لیکن ترگت بے وہی غصہ اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں کہ ان سپائیوں کا بدلہ تو وہ لے کر ہی رہے گا ناظرین اگر ترگت بے عثمان بے کا بات مان کر عثمان بے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر دشمنوں کا سامنا کرتا تو شاید ترگت بے فائدے میں ہوتے لیکن فیلہال ترگت بے غصے میں ہیں بعد میں سمجھ جائیں گے کہ عثمان بے صحیح تھا اور وہ غلط ناظرین اس قسط میں ہر کسی نے دوسرے کو نیچہ دکھانے کی مکمل کوشش کی سب نے ایک سے بڑھ کر ایک چالنچ چلی لیکن عثمان بے نے سب کے چالوں کو تحس میس کر کے ترگت بے کو تو رہا کیا لیکن ساتھ ہی عثمان بے نے اس پادری کو بھی مجبور کر دیا واپس آنے پر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمان بے ایک وقت میں کتنے شیطانی دماغوں کے خطرناک چالوں کا سامنا کر سکتے ہیں ناظرین اس قسط کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے ہم بات کریں گے کہ ترگت علیب جس نے ایک سو پچیس برس تک سلطنت عثمانیہ کی خدمت کی کیا اسے کرلس عثمان کے تیسرے زیزن میں لائے جائے گا یا پھر اس نئے ترگت بے کو اس کی جگہ پر لائے گیا کیا اس کے بعد کوئی ترگت نہیں آئے گا ہم بات کریں گے کہ کرلس عثمان کے ایپسور نمبر 68 کے ٹیلر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ پادری تیک فور مخیل کوسس کے سامنے کھڑا ہے اور مخیل کوسس اس سے کہتا ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پادری کو یہاں تک کس نے پہنچایا اور کیوں کیا یہ وہ ان ویشیوں کا کام تو نہیں جنہوں نے ترگت بے کو اگوا کیا تھا یا پھر کسی دوسرے کا کام ہے ہم بات کریں گے کہ ماری اب کیا نیا کھیل کھیلنے والا ہے ترگت بے کو رہا کرنے کے پیچھے ماری کی کیا مجبوری تھی کیا ترگت بے اور عثمان بے کے درمیانی اختلافات مزید بڑھنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیزن میں سب سے پہلے کون سے کردار کی انٹری ہوگی یہ اور اس جیسی مزید معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فالی دور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ سالے بیل کے ایکن کو بھی دمائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین گزشتہ قسط میں عثمان بے نے درگت بے کو بچایا اور ترگت بے نے عثمان بے کا شکریہ تو ادا کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آج کے بعد میرے سامنے مت آئیے گا آج کے بعد آپ کے دشمن آپ کے اور میرے دشمن میرے یعنی تمہارے اور میرے بیچ کوئی تعلقات نہیں ہیں ناظرین اس کے علاوہ قرلز عثمان کے نئے ٹریلر میں بھی ترگت بے کہتے ہیں کہ ترکوں کا سر برا کون بنے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترگت بے ان قتل ہونے والے سپائیوں کی وجہ عثمان بے کو ٹھہرائیں گے ہاں عثمان بے سے گلتی ہوئی ان کافروں پر اعتماد کر کے لیکن عثمان بے نے ان کافروں سے ان تمام سپائیوں کا انتقام بھی لے لیا لیکن پھر بھی ترگت بے اس آگ سے اپنے سینے کو جلا رہے ہیں اب وہ عثمان بے کے خلاف ہو کر ترک کمانوں کو اپنے سائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ترگت بے کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ وہ ارتگرل گازی کے بیٹے عثمان بے ہیں جس نے راہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے بھائیوں تک کو تنہا چھوڑ دیا اور اسلام کے برچم کو پوری دنیا بھر میں لہرانے کے لیے خود اور اپنے چند سپائیوں کے ساتھ نکل پڑے اور ارتگرل گازی کے بیٹے عثمان بے نے انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اپنے چچا دندار بے کو بھی قتل کر دیا ناظرین اگر ترگت بے نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو اسے عثمان بے کے غزب کا سامنا کرنا پڑے گا اب عثمان بے صبر کر رہے ہیں لیکن ترگت بے عثمان بے کے صبر کا پامال کر رہے ہیں برحال دیکھتے ہیں کہ عثمان بے کب تک یہ برداشت کریں گے ناظرین گزشتہ قسط میں ماری نے ترگت بے کے ہاتھ میں خنجر تھاما دیا تاکہ وہ رسی کاٹ کر وہاں سے فرار ہو سکے ناظرین یہ سینٹ دیکھ کر شائقین حیران ہو گئے کہ آخر ماری نے یہ کیوں کیا اس کے پیچھے بھی ماری کا کوئی بڑا منصوبہ ہے ناظرین ظاہر سی بات ہے یہ تینوں کمانڈرز ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر مکمل کوشش کر رہے ہیں اسی لیے ماری نے بھی ایک منصوبہ بنایا ہے ناظرین گزشتہ قسط میں ماری نے جب ترگت بے کو رہا کروایا تو بعد میں ماری جا کر اس خنجر کے کور کو بارہ خاتون کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عثمان بے کو دے دو اور اس سے کہنا کہ میں نے ترگت بے کو بگانے میں اس کی مدد کی اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عثمان بے کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس پلین میں ماری ہی نہیں بلکہ اس کا بائی مخیل کوشش بھی شامل ہے ناظرین اب ہم اس کی بات کرتے ہیں جس نے اس پادری کو مخیل کوشش تک پہنچایا ناظرین یہ سوال سن کر آپ سب کے ذہن میں صرف بہادر کا تصویر آیا ہوگا کیونکہ یہ واحد شخص ہیں جو قبیلے کی خبریں مخیل کوشش تک پہنچاتے ہیں لیکن اس پادری کو مخیل کوشش تک پہنچانے میں پادر کا کوئی ہاتھ نہیں بلکہ عثمان بے نے اسے خود مخیل کوشش کو سومت دیا ناظرین یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مخیل کوشش اور نیکولا اس پادری کو مارنا چاہتے ہیں اور روگا توس اسے بچانا چاہتا ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان بے نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں جو کہ اس منصوبے کے تحت کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ناظرین اب ہم سب سے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا اس نئے ترگت کی انٹری کے بعد اس ترگت الپ کی انٹری نہیں ہوگی جس نے ایک سو پچیس برس تک سلطنت عثمانیہ کی خدمت کی ناظرین یہ ترگت بے ایک ترک قبیلے کا سردار ہے جو کہ تاریخ میں بھی تھا اور جس ترگت بے کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کی بھی انٹری ہوگی لیکن اس ترگت بے کی رخصتی کے بعد ناظرین ابھی عثمان بے کو مشورہ دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے پہلے بامسی بے تھا اور اسے تو توگائی نے شہید کر دیا اب بچا ہے تو صرف ترگت بے اس کی بھی انٹری ہوگی تب ہی انہاگور کلے کو بھی بتا کیا جائے گا ناظرین آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون اس ترگت الپ کی انٹری کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ناظرین جاتے جاتے ہم آپ لوگوں کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیز تھی کہ جس کے خاطر یہ پادری اپنی جان پر کھیل کر پھر سے عثمان بے کا سفیر بننے کے لیے تیار ہو گیا اس کے بیچے بھی کوئی بڑا راز ہوگا لیکن کیا ناظرین آج کا سوال بہت ہی مشکل ہے لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اگر نہیں بتا سکتے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کا جواب بھی دیں گے تو ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ہمارا آج کا ویڈیو بس یہیں تک تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو پسند دیا ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ہر روز ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو شکریہ تو ناظرین آپ ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر ایڈ اللہ حافظ موسیقی موسیقی